ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز ابھی تک ہم ٹیبل کی فارمیٹنگ جو ہے وہ اس پہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کن کن طریقوں سے اور کس کس طرح اور ٹیبل کو فارمیٹ کر سکتے ہیں تو آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں ہم نے ٹیبل کی آٹو فٹ کے آپشنز دیکھ لیے تین قسم کے آٹو فٹ کا آپشن ہے اس کے علاوہ آٹو فٹ کا آپشن اس کے علاوہ رو کی ہائٹ جو ہے ہائٹ وہ بھی ہم نے دیکھ لی کہ رو کی ہائٹ جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے اور کولمز کی جو وٹ ہے وٹ کولم کی وٹ یا سیل کی ہائٹ یا سیل کی وٹ یہ دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں آپ نے زیادہ کرنیا تو کر سکتے ہیں یہاں سے کم کرنیا تو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ڈسٹیبیوٹ روز اور کولمز میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دونوں کیا کام کرتے ہیں دیکھئے میں ٹیبل کو ذرا انکریز کرتا ہوں میں نے ٹیب کا بٹن دبا کے رکھا ہے تو ٹیبل کے سیلز جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں اب یہ ہے کہ میں یہ والا کولم جو ہے ہمارے پاس اس کی وٹ بہت زیادہ ہے باقی جو کولمز ہیں ان کی کم ہے میں اس کی تھوڑی اور زیادہ کر دیتا ہوں یعنی ڈس بیلنس کرنا ہے یہ جو رو ہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ میں نے زیادہ کر دی اب میں کیا کرتا ہوں اس پورے ٹیبل کو سیلیٹ کرتا ہوں سیلیکشن دینے کے بعد یہاں پر دیکھو ڈسٹیبیوٹ روز پر کلک کروں گا تو جتنی بھی روز ہیں ان کی ہائٹ سب کی ایک جتنی ہو جائے گی اور ڈسٹیبیوٹ کولمز پر کلک کروں گا تو جتنے بھی کولمز میرے پاس ہیں ان کی جو وٹ ہے وہ ایک جتنی ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی جتنی وٹ اس کولم کی ہے اس کی بھی ہے اور اتنی تیسرے کولم کی بھی ہے اسی طرح یہ جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے دیکھیں ٹیکسٹ کی الائنمنٹ میں نے آپ کو بتا دی کہ الائنمنٹ ٹیکسٹ ہی کیسے کرنی ہے ٹیکسٹ کی ڈائریکشن ذرا دیکھتے ہیں ذرا پہلے ہم ذرا یہ میرے پاس سیلز ہیں ان کو میں مرج کر دیتا ہوں مرج کیا اس میں میں ٹیکسٹ لکھتا ہوں ڈائریکشن میں نے لکھ لیا اب میں یہاں ٹیکسٹ ڈائریکشن پہ کلک کرتا ہوں پہلے اس کو میں سینٹر الائنمنٹ دے دیتا ہوں ٹیک ہے ٹیکسٹ ڈائریکشن پہ کلک کر دیا آپ اس کو کس طرف لگانا چاہیں اس طرف بھی لگا سکتے ہیں اس طرح بھی لگا سکتے ہیں آپ دوبارہ کلک کریں ٹیکسٹ ڈائریکشن پہ تو اسی دہ ہو جائے گا اس کی alignment اگر آپ نے change کرنی ہے تو alignment بھی change کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کسی بھی طرف آپ اس text کو لگا سکتے ہیں میں اس کو بالکل سیدھا چھوڑ دیتا ہوں اسی طرح cell کے جو margins ہیں یہ دیکھتے ہیں top side سے کتنے margin ہونے چاہیے top سے 0 ہے left سے 0.08 ہے bottom سے بھی 0 ہے اور right side سے 0.08 ہے اگر آپ غور کریں دیکھیں جیسے میں close کر دیتا ہوں یہ میرے پاس جو column ہے میں اس کے right side کا جو border ہے اس پر double click کرتا ہوں جیسے میں نے double click کر دیا یہ text جو ہے اس کی alignment میں center میں رکھنا چاہتا ہوں اب دیکھیں center میں right side سے دیکھیں جتنا space یہاں سے ہے اتنا یہاں سے ہے یعنی جو cells کا border ہے اس کے درمیان اور text کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے یہ cell margin کہلاتا ہے تو یہ left اور right سے 0.08 ہے اگر اس کو آپ کم کرنا چاہیں تو کم کر سکتے ہیں زیادہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح allow spacing between cells یہ جتنے میرے پاس cells ہیں اس table میں میں ذرا cancel کر دیتا ہوں میرے پاس یہ جو table ہے اس میں جتنے بھی cells ہیں ہر سب جو cells ہیں جتنے بھی ہیں ہر دو cells کے درمیان مجھے space چاہیے تو وہ میں یہاں سے ڈال سکتا ہوں cell margins میں جا کے default cell spacing اس پہ چیک لگائیں اور یہ 0.01 ہے تو میں اس کو 2 یا 3 کر دیتا ہوں میں نے 3 کر دیا اوکے اب دیکھیں جتنے بھی cells ہیں ان کے درمیان کیا ہے space آ گیا اور ایک لحاظ سے یہ table میں خوبصورتی بھی پیدا ہو گئی بہرحال اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو یہ لگا سکتے ہیں نہیں ہیں تو اسی طرح اس میں اور دیکھیں options automatically resize to fit contents اس پر اگر چیک لگے گا تو جتنا میں text لکھتا جاؤں گا یہ automatically text کو resize کر کے اوہ سوری cell کی width اور height resize کر کے text کو کیا کرے گا fit کرے گا تو اس پہ check لگانا اچھا ہے اور اوکے پریس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک ہم نے table دیکھ لیا اب ایک چیز اور sort دیکھ لیتا ہے میں یہاں لکھتا ہوں 1 یہاں 2 لکھ دیتا ہوں یہاں 3 اور یہاں 4 اور sorry 5 اور یہ 6 ہو گیا یہاں سے میں نیچے کی طرف selection کرتا ہوں shift button کے ساتھ دیکھیں یہاں پر میرا cursor موجود ہے shift button کے ساتھ down arrow press کرتے جائیں یہ میں نے یہاں تک selection کی selection دینے کے بعد sort اگر میں sort پہ click کروں گا تو میرے پار dialogue box آ جائے گا اچھا یہ مجھے ایک message بتا رہا ہے یہ message دے رہا ہے کہ cannot sort a table containing merged cells یعنی جس table میں آپ نے cells جو ہیں merge کیے ہوئے ہوں وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں sort apply نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے یہ پورے table پہ apply ہوتا ہے میرے خیال میں تو دیکھ لیتے ہیں میں یہاں آ کے ایک چھوٹا سا نیا table create کرتا ہوں سمپل سی بات ہے یہ دیکھیں four cells والا میں نے table create کر دیا میں یہاں لکھتا ہوں serial number name father class یہاں میں one لکھتا ہوں اکرم شیخ seven اور یہاں two لکھتا ہوں normal جاوید اور ایٹ اسی طرح میں number three میں کچھ لکھتا ہوں سارا فیزل اور میں یہاں fifth class لکھ لیتا ہوں اور پھر table دباتا ہوں four پہ میں لکھتا ہوں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں حلال اور شیخ اور یہ class fourth ٹھیک ہے یہ میرے پاس table ہے میں کہیں بھی اپنا cursor رکھ کے layout پہ آتا ہوں اور layout میں میں sword پہ click کر دیتا ہوں جیسے میں نے click کر دیا sword کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پورے table کی ترتیب الٹنی ہے ٹھیک ہے جو serial wise ترتیب ہوتی ہے یا سلسلہ war number ہوتا ہے اس حساب سے میں نے یا حروفی تحجی کے حساب سے اگر table بنا ہوا ہے تو وہ میں نے الٹنا ہے یا بنانا ہے تو میں اس کو ascending پہ لگا دیتا ہوں اور ok press کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ automatically پہلے سے ہی ascending پہ ہے اور میں دوبارہ sword پہ click کرتا ہوں اور descending پہ چیک لگا دیتا ہوں اور یہ descending کا radio button ہے اس پر میں چیک لگاتا ہوں اور ok جیسے میں نے ok press کر دیا تو table پورا الٹا ہو گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں number 4 اور اس کی جو entry ہیں وہ سب سے اوپر آگئی اور نیچے دیکھیں index سب سے نیچے چلا گیا تو یہ ہوتا ہے ascending and descending order بھی اس کو کہتے ہیں تو دوبارہ ہم اس کو ascending کرتے ہیں یا ہم column number number 1 نہیں row row یا column column 1,2,3,4 4 columns ہمارے پار ٹھیک ہے اس کو ہم دوبارہ کیا ہے ascending order میں لے آتے ہیں اور ok press کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ واپس ہم نے ascending order میں لگا دیا convert to text اسی table میں رہتے ہوئے میں convert to text یعنی یہ جو table ہے اس کو میں text میں convert کرنا چاہتا ہوں تو یہ بالکل آسان ہے میں convert کر دیتا ہوں یہ مجھے بتا رہا ہے separate text with paragraph marks tabs commas other symbols other symbol میں آپ اپنی مرضی کا symbol یہاں لگا سکتے ہیں لیکن میں tabs پہ رکھتا ہوں فیلحال اور ok press کر دیتا ہوں جتنا بھی میرا table تھا دیکھیں وہ table سے نکل کے text بن گیا یہ دیکھیں اور بیچ میں دیکھیں ایک ایک tape کا فاصلہ آئے two words کے درمیان ہر دو الفاظ کے درمیان کیا ہے tape کا فاصلہ آئے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے یہ پورا text select کرتا ہوں selection دینے کے بعد اگر میں insert پہ آ جاؤں table پہ click کروں اور convert text to table پہ click کروں تو یہ جو text ہے یہ table میں convert ہو جائے گا اور directly آپ ok press کر دیں جتنا آپ نے select کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ automatically میرا table بن گیا اسی طرح یہ جو table بن گیا ہے ہاں ٹھیک ہے یہی طریقہ ہے اس کا convert table to text اس کے علاوہ اگر آپ کوئی text لکھتے ہیں جیسے میں نے لکھا serial number اور میں tape دباتا ہوں tape ایک بار دیکھیں tape دبایا class subject پھر tape دبایا یعنی ہر دو ورڈ کے بعد آپ tape دباتے جائیں بائیو میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں chemistry غلط لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے پھر tape دبایا پھر physics پھر میں نے enter دبایا یہاں میں نے one لکھا یہاں میں نے لکھا second پھر tape دبایا اور یہاں subject کے نیچے میں نے کچھ بھی لکھ دیں آپ پھر tape دبایا بائیو کے نیچے میں نے marks لگا دیئے ایک example ہے 28 chemistry کے نیچے میں نے یہ marks لگا دیئے physics کے نیچے میں نے ایک بار tape دبایا اب یہ physics کے نیچے تو نہیں آرہا ہے لیکن میں یہ ہی لکھوں گا میں نے tape ٹھیک ہے اب میں اوپر آتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں یہ select کر دیتا ہوں اس text کو میں نے select کر دیا insert پہ گیا table اور convert text to table پہ click کیا اور directly میں نے آوکے press کر دیا تو دیکھیں یہ automatically میرا table میں convert ہو گیا تو یہ تھا table بنانے کا طریقہ اور next lesson میں میں اردو میں table بنانے کا آپ کو سکھاؤں گا کہ اردو میں table کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو next lesson تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ